میری فاسٹ انکم میری خیال سے اگلا کمنٹ یہ بھی نام کو انھی مدسر بھائی شادی کب کر رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سونگے ویلکم کرتے ہیں جی آج کے نئے ویلاگ میں آغاز کریں گے ہر بار کی طرح درود پاک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آج یہ ویڈیو تھرہا تھوڑی ڈیفرنٹ آپ کا نظر آئی ہوگی کیونکہ ساتھ ناظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسے تو میں گھر میں ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں آج کیوں انہیں ویڈیو بنانے لگا ہوں آپ کی برپور فرمائش پہ تو میں اس لیے بائے رہا ہوں میں نے کہا ذرا گرینری بھی کر رہا ہے ویسے تو ٹائم کافی ہو گیا ابھی مغرب کا ٹائم ہو گیا پہلے تو آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے کل جو میں نے ویڈیو لگائی تھی سلور پلے پٹنگ کی اپنیں کی آپ سب نے مبارک بات دی ہے تو سب کو جو دیکھ رہے ہیں خیر مبارک میری طرف سے اور بہت شکریہ آپ کا اور یہ اوارڈ صرف میرا نہیں یہ آپ دوستوں کا ہے باقی آج چلتے ہیں کیوں انہیں ویڈیو کی طرف ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کس بھائی کا کمنٹ سامنے آتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ رپلائی کریں گے ٹھیک ہے کوشش کیا کریں کمنٹ جب بھی کریں کوئی سوال جو بھی ہو آپ کا تو ساتھ ہونا اپنا نام اور اپنی اگر علاقے کا نام بھی لکھتے تو بہتر دے گا یہ ایک بھائی کی آئی ڈی کا نام آپ دیکھیں اپنا نام نہیں لکھتے تو پھر وہ اس طرح بندے کا پتہ ہی نہ چلتا لیکن پھر بھی چلیں بہت شکریہ آپ نے پارٹیسپیوٹ کیا یہ ایک ویڈیو میں تو آئی ڈی کا نام ہے ہواوے یوزر مدسر بھائی بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے چھوٹے بھائی ایم بی ویلوگ دن میں دو بنائیں اور دو ویلوگ ڈیلی اپلوڈ کریں ہو سکے تو منیا بہت کر لی آپ نے آپ کا گاؤں دیکھ کر مجھے اپنا گاؤں یاد آ جاتا ہے میں بھی ازارے کا ہوں بس سونہ سال سے پردیس اسٹریلیا میں ہوں انشاءاللہ بہت جلد اسٹریلیا کو خیر آباد کہہ دوں گا میرے جیسے سب پردیسیوں کے لیے دعا نہ چھوٹے بھائی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے تو یہ جو بھی بھائی ہیں نام تو انکر لکھا نہیں ہے لیکن اسٹریلیا سے ہیں پردیسی بھائی ہیں تو بہت شکریہ جی کوشش کروں گا میں دو ویلوگ بنانے کے لیکن اصل میں آپ کو پتہ ہے مرنیوں کا تھوڑا وہ بھی شوک ساتھ ساتھ کونٹینیو رکھنا پڑتا ہے اسی بات سے مجھے ایک اور بات یاد آگئی ہے کافی سارے دوست کمنٹ کر کے پوچھ رہتے ہیں کہ آپ کے سبسکرائبر ساڑھے انہی سے دار ہوئے ہیں بھی ویلوگ پہ تو سلور پلے بٹن کدھر سے آگیا ہے تو میرا بڑا چینل وہ مرنیوں والا ہے جی مدسر پشی ٹی وی کے نام سے وہ جا کے آپ ساتھ کر سکتے ہیں یہ اس چینل کے بھی ویورز ہیں اسی لیے انہوں نے کہا کہ مرنیاں آپ نے بہت کر لی ہیں تو ابھی جو انا ڈیلی کے دو ویلوگ ڈالیں گھار پہ اصل میں جو ویلوگ بنتا ہے نا دو ڈیلی کے بنانے تھوڑا مشکل ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ دو ویلوگ بنا سکوں تو آپ دوستوں کا جیسے جیسے پیار ملے گا چینل گروہ کرے گا انشاءاللہ دو دو ویلوگ بھی میں کوشش کروں گا رہا ہوں یہ ویڈیو میں تو جب ٹیکسلا آئے تو میک سمارٹ کے پاس میں رہتا ہوں تو میرے سے ملاقات گئی گا انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا ہے تو ویسے میں آتا رہتا ہوں ٹیکسلا بہت زدت میرے چکر لگتے ہیں تو انشاءاللہ جب وہی ملاقات تو انشاءاللہ ضرور کریں گے یہ بھائی ہیں ہمارے کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیا حال چالا ہے آپ کے ویلوگ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں آپ کا گاؤں پنڈی سے کس طرف اور کتنا مسافت پر ہے لاو فرام وادی سون یہ سون ویلی میرے خیال سے خوشاہ والی سائٹ پہ ہے اچھا والیکم السلام جی شکر اللہ کہ میں ٹھیک ہوں آپ بھی امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے تو آپ کے قویسٹن پنڈی سے کس طرف خانبرو ڈیم والی سائٹ پہ آئیں تو مارا گاؤں میں سائٹ پہ پڑتا ہے کافی سے ویلوگ میں میں نے بتایا بھی ہے اور تقریباً مجھے کنفام نہیں ہے متین اوان متین اوان ہاں بلکل یہ ریگولر ہمارے آتے ہیں جی چینل پر کمنٹ کرتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام دستر بھائی میرا آپ سے پویسٹن ہے کہ آپ کس دن سب اینیمالز اور ڈوگز کی آئیز کی پہچان اور کوالٹیز کے بارے میں بتائیں یا اپنی کیو این ویڈیو میں جواب دے دیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پوائنٹ وغیرہ مانڈی والا جو میرے دوست ہیں میں جتنے بھی جانور ہیں ان کی پہچان تو کرواتا رہتا ہوں ٹھیک ہے باقی پھر بھی میں کوشش کروں گا ویلاغ میں کبھی کوئی ایسا ٹاپک کھولا دوں میں انشاءاللہ پہچان کرواؤں گا بھائیوں کو ساپکو سارم عبداللہ یہ ہمارے بہت پرانے ویورز ہیں جی کافی ٹائم سے پہلے بھی میں ویڈیو بناتا تھا تو تب بھی یہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے کہتے ہیں سلام علیکم وآلیکم سلام بھائی آپ کا چینل ایم بی ولوگ کے فرسٹ انکم کتنی تھی اینڈ بیگ فین لاب یو لاب یو ٹو ہو گیا جی میری فرسٹ انکم میرے خیال سے آئی تھی میرے خیال سے یہ میرے ابھی مجھے کنفرم یاد نہیں ہے دوسرے چینل کی تو مجھے یاد ہے مدسر بیشی ٹی وی کی فرسٹ انکم آئی تھی میری چودہ آزار اور اس کی میرے خیال سے آراؤنڈ باؤنڈ فورٹی ایٹ تک میرے مجھے کنفرم کر دوں گا آگے آگے جی وڑیچ صرف کا ایڈی کا نام لکھا ہوگا آپ کا ویلیج پر پراپٹی کا ریٹ روڈ پر جو پراپٹی ہے تو پراپٹی کے بارے میں مجھے اتنا نالج نہیں ہے زیادہ کیونکہ ابو ہی اس معاملات کا جو نہ کرتے رہتے ہیں یہ بھی نیسٹ بھی ہے سیل فائٹ آئی آئی ہلک کام ہے سیل فائٹ بھائی پراپٹی کا ریٹ آپ والی سائیڈ پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری چکا پر آپ رہتے ہیں تو یہ پراپٹی کا ریٹ پہلے بھی میں یہی آپ کو آنسر لے چکا ہوں کہ مجھے کنفرم نہیں ہے مطلب دو ڈائی لاک کے آراؤنڈ باؤنڈ تقریباً مرنے کے ساب سے روڈ کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے ہوگی یہ میں کسی دن ویڈیو میں الگ سے بتا دوں گا ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے پانچ لائک نال آپ بہت کالی بھی آ رہے ہیں اچھا ہے آپ کا ناس ہی جالے لے لے los اسے بے بزاہت ہوئی نقا ہے تو اسے بے کا ایسیو ہے ابھی اندیرا پھاڑ گیا تو فتہ فتہ ویڈیو کو کلوز کر رہے ہیں اور زلفی بھائی جی ان کا کمنٹ ہے مبشر بھائی ابھی بھی نام زلفی بھائی نے صحیح لیا یا مددسر میں نہاں مبشر گیا کوئی مستانی مبشر بھی آگیا جی آجو جو مبشر کو دعا سلام کر رہا لگی تنا مبشر صاحب یہ کہتے ہیں جی آپ کو لاسٹیئر بھی انوائٹ کیا تھا اپنے ڈیرے زویار شیپ فارم پر لیکن آپ نہیں آئے تو اس بار بھی آپ کو انوائٹ کرتے ہیں پشاور آپ کے ٹیم کے ساتھ اور پوششن میرا یہ ہے کہ شادی کب اور کسیئر میں ہوگی پسندیدہ پرفیوم کونسی ہے پرفیوم میں لگاتا نہیں ہوں لگاتا ہوں میں اتر باقی کبھی مطلب نام تو یاد رکھے نہیں ہے اور شادی کا بھی فیلا وقت آگے ایک ٹرک ہے وہ گزرے گا پھر پیچھے بیلال ان کو سردی لگ رہی ہے ناکار نازم نا مسکی نہیں کرنی تو ذلوی بھائی ابھی فیل وقت بڑے بھائی ہیں آپ کو پتا ہے موسن بھائی ابھی ان کا آگے ٹرک کھڑا ہے وہ آگے سے سائیڈ پہ آگے پیچھے میری سوزوگی نکلے گی چلے اس کے پیچھے بائک بھی آئے ہاں پیچھے بائک بھی ہے فرق تو لیڈ اکشن پہ لگنی ہے نظر نہیں پیانا مینی زو پیٹس لاغ بان سگین آیا جی ان کا کوشن کہ باولپور کب چکر لگا رہے پنجاب میں تو انشاءاللہ جلدی انشاءاللہ امید ہے جیسے جیسے موکے ملیں گے جہاں جا کوئی شوک دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ پہنچ جائیں گے وہاں پہ باقی کنفرم تو نہیں ہے فیلال کا باہر ہیں یہ عفیظ علی بھائی کا کمنٹ ہے آپ بیتل بکریاں بھی رکھو ادھر کامیاب نہیں ہے جی بڑی مشکل ہے بیتل بکریاں رکھنا نام نہ لکھو انہوں تو پھر آئی ڈی کا ہی نام پڑھنا پڑتا ہے یہ آئی ڈی کا ہی نام لکھا ہے خان آپ کا ویلج باقی آپ اپنے جو سوال میں پڑھتا ہوں نا آپ کو پتا ہوگا کون بھائی کر رہا ہے تو کوئیشن جو بھی ہے آپ کا جواب دے دوں گا خان آئی ڈی کا نام ہے اور سوال کیا لکھا ہے آپ کا ویلج کا نام ہے کیا ہے اور کب سے ویلوگنگ کر رہے ہو ویلوگنگ میرے ویلج کا نام دنیا ہے جی اور کب سے ویلوگنگ کر رہے ہیں تقریباً مجھے سمجھ لے کہ پانچ سال ہو چکے ہیں دوسرے چینل پر نا جو میں شوق وغیرہ کرواتا تھا منیوں کے جاتے یہ اس کو تو میرے خیال سے ایک سال ہوئے ایک سوال سال ہوگا ڈیڑھ نہیں ہوگا باقی نیکسٹ وان ہے جی راجہ سبور راجہ سبور بھائی کہتے ہیں بھائی آپ کا ویلج کون سا ہے پہلے جواب دے چکوں بھائی ساتھ ہی اور ہمیں فتح جنگی ویڈو کا زیاد کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں جہاں بھی مجھے فتح جنگی نظر آئے میں اس پر زیادہ فوکس کرتا ہوں کیونکہ میرا اپنا بھی تھوڑا شوق ہے اس کا تھوڑا تنیا کافی سا رہا ہے اگلا کمنٹ آجی انزالہ احمد کیانی بھائی کا اگلا کمنٹ آجی اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی کی آل چالے الحمدللہ میں ٹھیک آپ سنایا ایوریج کوالٹی کا اسیل بیڈ کی پرائیز کیا ہے پنڈی اسلام آباد میں آڈیا دے دے ایوریج قسم کا آپ کو اسیل جانا پندرہ سو سے لے کے دوزار پچی سو تک ایوریج اسیل مل جائے گا باقی کوالٹی پر جائے تو پھر لاکھوں کا کام ہے وہ کہتے ہیں جتنا گوڑ پا ہوتا مٹھا ہے باقی اگلا کمنٹ کریزی برڈز ٹی وی مدسر بھائی آپ اپٹ آباد کب آ رہے ہو ابھی ریسنٹلی میری خیال سے میں آکے آئے ہوں اویلیاں سے اپٹ آباد کے پاس رہی لیکن انشاءاللہ جلدی آ رہا ہوں جب آیا تو میں انشاءاللہ بھی کوشش کروں گا یہ میں کمیونٹی پوسٹ ڈال کے جائے کروں جتر بھی جانا ہو تاکہ جو میرے فینز ہیں وہ مجھ سے ملاقات کر سکیں نیکس سوان ہے جی محمد عبید اسلام علیکم وعالی اسلام بھائی میرا قویشن ہے آپ کب اپنے ابو کو ویلاغ میں لے کر آ رہے ہو ماشاءاللہ کل آئے ہیں اس کی انبوکسنگ پر سلور پلے بٹن کی تو وہ آپ دیکھ چکے ہوں گے اس سے پہلے بھی دو تین مرتبہ آ چکے ہیں ابو میرے ویلاغ میں اگلا کمنٹ یہ بھی نام کوئی نہیں مدسر بھائی شادی کب کر رہے ہو جواب دے چکا ہوں یہ صرف آپ دیکھنے والوں کا سوال نہیں ہے یہ ہمارے گھر جو بھی آتا ہے نا وہ امی ابو سے بھی یہی سوال کرتا ہے کہ سب کے ہمارے ساتھ یہ تقریباً جتنے بھی آیا نا ہمارے کلاس فیلوز عام عمر جتنے بھی یہ تقریباً شادی شدہ ہو چکے ہیں ابھی سب کو انتظار ہمارا ہی ہے بس دعا کریں اللہ تعالی خیر کریں تو پھر انشاءاللہ کرتے ہیں جلدی بس کو آرہے دیکھو چوارے اصل میں میں کوشش کر رہا ہوں نا کہ ن ہمارے ریگولر کمنٹ ان کا ہوتا ہے میری آر ویڈیو کی نیچے یہ ان کا وہی ایک جوانا کوششن بھی انہوں نے جائی کیا ہے آپ کا ریگولر ویور ہوں لاو فرام نیو یارک نیو یارک بہت شکریہ جی لاو یو ٹو آگیا لی بھائی بھائی اس کے پاسن زیا خان بھائی کا کہتے ہیں مینی زو والا آپ کا کیا لگتا ہے مینی زو والا کون رومان یا سماب یا ساتھ سارے دوست ہیں جین ہے سارے دوست ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں الحمدللہ سے نیکسٹ ون آگیا ازان ویلاگ بھائی آپ گلٹیر اور بکر والی ڈوک کیوں نہیں رکھتے میں اس لیے نہیں رکھتا کہ یہ ہماری جگہ ہے ایسی ہے نا کہ ہم بالکل رستے کے ساتھ ہیں یہاں پہ بڑا کتا رکھنا کافی ڈینجرس ہے تو شوق تو میرا ہے میں انشاءاللہ لے کے آیا بھی یا تو ناظم صاحب کے پاس رکھوں گا یا مانی کے پاس کیونکہ یہ تھوڑا رستے سے آٹکی ہیں ٹھیک ہے تو بڑا کتا ادھر کمیاب نہیں ہے تو یہ چھوٹے میں نے رکھیوں گے ٹ ڈینکیو کرتا ہوں آپ کی وجہ سے میرے جانور کراچی پہنچ گئے تھے ورنہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا جانور کیسے کراچی جائیں گے ماشاءاللہ جی مجھے ویسے پتا نہیں ہے کیا پتا وارس اپ میں ہوں تو اگر میری وجہ سے میں آپ کے ایلپ کا ذریعہ بنا ہوں تو مجھے اس چیز پہ خوشی ہوگی جی تو آپ کا بھی شکریہ نیکسٹ جو انا کوسچن ہے مدسر بھائی پانڈو کی شادی کب کروا ہوگے ناظم صاحب اس کا جواب آپ دیں گی پانڈو کی شادی پانڈو کے لیے آپ کی ڈونڈ رہے ہیں جب مل گئی تو لے آئیں گے پھر آپ ملی نہیں ہے ان کے لیے ڈونڈ رہے ہیں ایکسٹ جو انا کمنٹ ہے ایان ارشد آپ کی ایج کیا ہے 45 سال ناظم صاحب کی کرنے تو ساتھ اپنا پرابڑ آ دیتا ہے اینا کرو میری 23 انشاءاللہ جالدی میں 24 کا ہو جانگا 1999 کی جو انا میری ڈیڈ آف بارت ہے 1999 کی باقی خود اس آپ کر لیں اوہو پھر کمنٹ آگیا جی شادی کب کر رہے ہو ناظم صاحب شادی باس انشاءاللہ اگلے ماتھ رہے ہیں اگلا کمنٹ ہے جی قرآن لرننگ ٹائم ماشاءاللہ ایڈی بڑی پیاری نام رکھا ہوئے اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے الحمدللہ ٹھیک جی آپ سنائیں اچھا بھائی یہ سبسکرائب برز اور وات ٹائم ایک سال ایئر میپ پورا کرنا ہوتا ہے جی بلکل جی یہ آپ کا جب چار گھنٹے پورے ہوں گے اور ایک ازار سبسکرائبر تو لاش جو آپ کی گزرے ہوں گے نا تین سو پینسٹھ دن وہ ہی کاؤنٹ کیے جائیں گے اس سے پہلے کے نہیں نیکسٹ جو انا کمنٹ ہے جی عزاز احمد بھائی کا کہتے ہیں یار آپ نے ڈیرے کے مال مہنگا کیوں دکھاتے ہو اور منڈی میں جو ریٹ بتاتے ہو وہ آپ کو اوفر کیے جائیں تو آپ منہ کرتے ہو وجہ اوفر کرتے ہوں تو منا مطبعہ چیز کی مجھے سمجھ نہیں ہے باقی اپنے ڈیرے کا ہمارے ڈیرے پر سستہ بھی مال ہوتا ہے مہنگا بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ سارا مہنگا ہوتا ہے منڈی سے بھی سستے جانور دیتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب تو میں ڈیرے پر خیر خود نہیں جا رہا رومان لوگوں نے اس مال ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں منڈی میں اگر دس جانور ہیں دس میں سے میں ایک لوں وہ سب سے الگ ہوگا پھر آپ کو پتہ ہے جو سب سے الگ چیز ہو اس کا ریٹ بھی الگ دینا پڑتا ہے اچھی چیز کی اچھے پیسے ہوتے ہیں تو ایوریج چیز کی ایوریج والے جانور پیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس تو دس ہزار سے لے کے آپ گئیں گے تو لاکھ ساتھ کا بھی جانور آپ کو ملے گا ٹھیک ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کوالٹی پر اگر وہی جو منڈی میں آرطرہ کا جانور ہوتا ہے مطلب پٹھے پر دیتے ہیں دو اچھے جانور ڈالیں گے اور آٹھ کچھرہ ڈال کے د دیں گے اسے ساتھ سے دوں میں بھی سستے دے سکتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں شوکینوں کے لیے میں کام کرتا رہا ہوں نیکسٹ بھی انشاءاللہ آنے دے والے دنوں میں بھی جو انا کروں گا جب ٹائم ملے گا اچھی چیز دوں گا شوکینوں کے لیے ٹھیک ہے پھر اچھی چیز کی اچھے پیسے ہوتے ہیں نیکسٹ بھی آپ کی شادی نازم کی شادی کب ہوگی اور جی نازم صاحب دست ہو جی میں تفارق ہوگی میں کافی دور پیسے جے جو سوال نہ جواب تو صحیح دی تیس پینٹیس میں ہو جائے گی نازم صاحب ہی اوپر سے چھوڑ رہے ہیں نازم صاحب انشاءاللہ سمجھے کہ تیار ہی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ بہت سے کمپیوٹر کورس کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ ٹینشنل لیں مجھے امید ہے کہ ون یہر کے اندر 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 ان کو لڑکا دیں گے اور میں ساتھ ہو کر انشاءاللہ مجھے ہوں نیکسٹ وان کائی نام کوئی نہیں لکھا بھائی باقی سب تو ٹھیک ہے خدا آپ کو صحت دے آمین آمین اور زیادہ کمیابی دے آ آمین بہت شکریہ علاوہ کہتے ہیں جی شادی شودی کا کیا پروگرام ہے دوستوں کی تو شادی وغیرہ ویلاگ میں دکھاتے رہتے ہیں اپنی کبھی ذکر نہیں کیا چلیں جی آپ سارے سارے مل کے دعا کریں پھر ہو جائے گی انشاءاللہ نیکسٹ کوسچن ہے میرے خیال سے یہ علی شاہ بھائی کی آئیڈی ہے سات سو چیاسی رمضہ وائٹی آپ کب لا رہے ہو ببلو جلدی جی انشاءاللہ ابھی میرا پلان بنا ہوا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا یہ آنے والے دنوں میں جو نا میں ببلو لے گیا ہوں کیونکہ پچھلا جو ہمارا ببلو تھا نا میں کافی اس کو میس کرتا ہوں اس کے بعد اگلا کوششن ہے جی ایم ٹی ایس ویلاغ بھائی آپ کا گاؤں کا کیا نام ہے دنیا کوششن ہے ملک علی بھائی کا کہتے ہیں پنڈی جب آئے تو بتانا ہے یہ تو کافی زیادہ دوستوں کے گلے ہیں جی آپ آتے تو بتاتے نہیں ہیں چلنے کوشش کروں گا انشاءاللہ بتاو گیا کمنٹ ہے جی اسمان لی بھائی کا کہتے ہیں آگے یوٹیوب پہ کیا کیا کرنے کا پلان ہے مطلب کیسا کونٹینٹ ہوگا اس کی بارے میں میں خود سوچ رہا ہوں جی ایک تو ڈیلی کی ولوگنگ جو انا میں کوشش کر رہا ہوں یا تو اس کو چالو رکھوں یا کچھ تھوڑا یونیک جو انا کونٹینٹ لے کے ہوں یا تو کوکنگ والی سائٹ پہ جاؤں گا یا پھر اپنے جو یہ علاقے ہیں اس کو تھوڑا ایکسپلور کرنے کی کوشش کروں گا وہ تو تو میں سا ساتھ کرتا ہی رہتا ہوں کیونکہ ڈیلی کی ولوگ میں آپ کو پتہ ہے پھر ڈیلی بنانا پڑتا ہے پھر اس میں کبھی کبار بندہ اپنا علاقے کو اسپلور نہیں بھی کر سکتا جو گارکی روٹین ہوتی ہے مطلب پرندوں بغیرہ کے ساتھ جونا ٹائم گزارا اور گاپ شاپ کی نازم سے شغل لگایا مانی سے تو وہ روٹین ہوتی ہے اگر میں کسی کونٹینٹ پر گیاد ہوگی یا پھر اپنے علاقے کو اسپلور کروں گا اگلا کمنٹ ہے جی یو یو بھائی کا آئی ڈی کا نام لکھا وہ یو یو پہلوان نظر نہیں آرہا اندھیر ہے نیکسٹ کوششن ہے اوزیفہ خان بھائی کا کہتے ہیں بھائی آپ اپنی عمروی مرگی سیل کر رہیں گے ضرور بتائیے گا نہیں جی بلکل نہیں کافی سارے دوست جو میرے ساتھ وارسہ پر کنٹینٹ میں ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں لیکن پھل وقت پرگرام نہیں ہے میں کہتا ہوں کوئی اچھا سا میرے پاس اس کا یا تو پتھا آجائے پتھی اس کی ریپلیس تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی سیل کا پلان بن جائے لیکن پھر بھی مشکل ہے بھائی اگر یہ میں جو سیل والے ہوتی ہیں چیزیں وہ میں بتا دیتا ہوں ہوتا ہوں ویڈیو میں حمزہ باسی بھائی کا موبائل کون سا یوز کر رہے ہو اور کتنے بھائی ہو تین بھائیاں جی ویڈیو میں آپ دیکھتے رہے ہیں اگر ریگولر ویور ہوتے تو شاید آپ کو پتا ہوتا سب سے بڑا محسن چھوٹا میں مدسر بشیر اور فرق بشیر میرے سے بھی چھوٹا اور موبائل ہے جی سامسن ایس ٹین فائیوزر نام کوئی نہیں آبی بھائی آپ کے کیا لگتے ہیں آبی بھائی ہمارے بھائی ہیں کیا لگتے ہیں ناظم صاحب ہمارے ہماری جان ہے ہائی ہوئے ہائی ہوئے یہ بات ہوئی نا جی ناظم صاحب کا جے جواب میں نے ناظم صاحب کو آج اس لئے ساتھ بٹھا ہے کی اس کے بعد جی نیکسٹ کمنٹ ہے نظام مزاری آئی گا کہتے ہیں پلیس میرا سوال ضرور ایڈ کرنا ہو گیا جی بھائی آپ نے کوئی نسلی بکریاں کیوں نہیں رکھی ہوئیں کوئی اچھی سی مکھی چینی کے کہہ رہے ہیں کہ بکری وغیرہ رکھیں اصل میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ایک اچھی بکری رکھ لوں اچھی میں خود بھی نہیں رکھتا وجہ اس کی ہمارا پاڑی علاقہ ہے یہاں پہ اچھی بکری اتنی سروائیول نہیں ہے میں نے کوشش کی ہے جب میں ویلاغنگ نہیں کرتا تھا میں اس سے پہلے تجربے کر چکا ہوں اس لئے میں ابھی خاموش ہوں ادھر یہ دوگلی تیڑی وغیرہ جونا چال پھر یہ گزارہ کر لیتی ہیں لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا ایک اچھی بکری گار میں رکھ لوں باقی اچھی چیز مجھے پھر دکھانی پڑتی ہے ویڈیو میں تو زدہ دار اچھی چیز نظر میں آ جاتی ہے تو وہ میرے پاس بچتی بھی نہیں اصل وجہ یہ بھی ہے تو چلیں میں پھر بھی کوشش کروں گا ایک اچھی بکری رکھ سکوں حریپور آئی ڈی کا نام ہے بھائی آپ یوٹیوب انکم کتنی ہے صحیح طرح بتانا ابھی میں اللہ پاک آپ کی زبان مبارک کرے تو چلیں بار بار یہ اگر کمنٹ آتا ہے تو اس کا میں کوشش کرتا ہوں کہ جواب دے سکوں اصل میں وہ جیسے بڑے یوٹیوبر بتاتے نا جیسے آپ کیا پتہ دیکھتے رہے ہو ڈکی بھائی یا جتنے بھی پاکستان کے ٹاپ لیول کے یوٹیوبر وہ اپنی انکم بتاتے ہیں کہ ہم فلاں گالی لے سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو میں ایسے کوئی نہیں بتاؤں گا لیکن سمپل ہی میں آپ کو اگر بتا سکوں تو یہ جو میرا ایم بی ویلوگ چینل ہے اس کی یہ سمجھنے کے دو مہینے کے مکس کر کے کیونکہ یوٹیوب کا ایک رول ہے نا کہ آپ کو سو ڈالر سے کم نہیں دیتے یہ سو ڈالر مکمل ہوتے ہیں تو آپ کو ملتے ہیں اور میرے سو ڈالر مکمل ہو رہے ہیں آج کل دو مہینے میں ٹھیک ہے ایم بی ویلوگز کے یہ جو آپ چینل دیکھ رہے ہیں تو خود احساب کریں ڈالر کا ریٹ کیجئے اس کو دیکھ کے سو ڈالر کتنے بنتے ہیں دو مہینے بعد ایک مہینے کے نہیں دو مہینے کے باندے ہیں باقی آپ احساب کریں ڈالر کے حساب سے اور بھی ساتھ ہی سوال کیا ہے کہ آپ کا فیورٹ یوٹیوبر کون ہے یہ تو آج تک میں نے خود نہیں سوچا کہ میرا فیورٹ یوٹیوبر کون ہے مبشر صدیق کو ویسے میں فالو کرتا رہا ہوں اور کافی میں نے ویڈیوز دیکھیں ہیں اس سے بھی میں سیکھتا رہا ہوں تو تھوڑا کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجھے فیورٹ کہہ سکتے ہیں باقی میں سوچوں گا کبھی تھنڈے دماغ سے تو پھر بتاؤں گا جہاں مرانی؟ ایسے تو میں دیکھتا رہتا ہوں زوہے پینڈو کو تلہ غوری کو دیکھتا ہوں ٹھیک ہے تلہ غوری کو تھوڑا کام ہی دیکھتا ہوں زوہے پینڈو کو کبھی کبھا دیکھ لیا کرتا ہوں اگلا کمنٹ آگے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہمارے علاقے کی کہہ لیں کہ میرے سب سے اچھے جو ایدہ ویورز ہیں اور کافی اچھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم دسر بھائی میں صدام شاہ کمالپور سے بھائی اسلام جی ماشاء اللہ جی سب سے پہلے تو اللہ پاک آپ کو اور آپ کے شوق کو سلامت رکھے آمین اسلام بھائی بہت شکریہ اس کے بعد مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہمارا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے ہونے کے باوجود آپ باقائدگیز کے ساتھ ویلاغنگ کا کام کر رہی ہیں تو کوئی شاگنی جی ہمارا علاقہ تھوڑا پسماندہ ہے اور مجھے خوشی بھی یہ چیز کی ہے کہ میں پہلا یوٹیوبر ہوں اور اپنے علاقے کو پرموڈ کر رہوں میرے آپ سے پانس وعال ہیں نمبر وان ہمارے علاقے میں ویلاغنگ کرنا اور یہ ویڈیو بنانا اس کو بہت مایوب سمجھا جاتا ہے کوئی شاگنی اس میں صدام بھائی تو شروع شروع میں آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا صدام بھائی آپ کو پتا ہی اپنے علاقے کا آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ویورس کو میں بتاتا چاہتا ہوں کہ ہمارا علاقہ ہے تھوڑا پسماندہ نیٹ وغیرہ کا ادھر مطلب اتنا ہر بندے کو پتا نہیں ہے لوگ اس وجہ سے اسیس کو اچھا سمجھتے بھی نہیں ہے جب میں پہلے تو ویلاغنگ کرتا تھا بڑا مطلب آگے پیسے دیکھے کہ کوئی دیکھنا نہ رہو تو پھر میں آرام سے موبائل نکالا تھوڑا سا کلیب بنایا وہ پرانے آپ ویلاغ دیکھتے رہوں گے پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا اس میں کافی سرے دوستوں نے کلیم بھی میرے پر کی ہیں اس کی ویڈیو نہ بنانا اس کی نہ بنانا یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا مطلب جب تک تیز کا ایک کا شعور نہ نہ ہو تو کافی مشکل ہوتا ہے ویلاغنگ کرنا تو پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگوں کو پتا لگا ہے میرے کافی سرے سبسکرائبر مجھے ملنے آتے رہے ہیں تو لوگ پوچھتے تھے یہ کیا سسٹم ہے مطلب کیا کرتے ہیں میں نے پھر لوگوں کو بتانا شروع کی ہے کچھ تو اب نیٹ بھی کافی آ چکا ہے اوپر پاڑوں والی سائٹ پہ بھی سروس وغیرہ آتی ہے پہلے تو ادھر سروس وغیرہ نہیں تھی مطلب اب یہ اٹیلی نار وغیرہ کے بہت سروس وغیرہ لگے ہیں تو کافی سرے ویورز میرے اپنے علاقے کے بھی ہو گئے ہیں خاص کر یہ نجح پر کا جو علاقہ ہے مارا اور الحمدللہ سے ادھر سے کافی سرے مجھے سبسکرائبر مل رہے ہیں تو ابھی لوگوں کو پتا بھی چلنا شروع ہو گیا آپ میرے لیے اتنا مشکل نہیں لگے انہوں نے سٹارٹنگ کے مسائل پوچھنا تو وہ میں نے بتا دی ہیں کیا رب بندہ پوچھا تھا یہ ویڈیو نہ بنانا وہ نہ بنانا مطلب ویڈیو بنانے سے روکتے تھے اور میں خود بھی مطلب جھکتا تھا جیسے آج آپ کے سامنے بول رہوں میں ایسے بول نہیں سکتا تھا یہ جیسے جیسے نام بنتا ہے ویسے ویسے کام بنتا ہے نمبر ٹو آپ اپنے گارے کے لیے ایک گائے لازمی رکھو بے شک دیسی نسل کی ہو اسلام بھائی بلکل میں تیار ہوں انشاءاللہ جلدی لے کے آنے والا ہوں آپ اپنے علاقے میں مہینے میں ایک ویڈیو بابے عبدالغفور اور ان جیسے باقی لوگوں کی ویڈیو لازمی بنائیں بنایا کو تاہاں کہ آپ کی ایک چھوٹی سی کاؤش کی وجہ سے صاحب اصطاعت لوگوں کسی غریب کی مدد ہو سکے جیسا کہ پہلے بابے عبدالغفور صاحب کی ہوئی ہے صدام بھائی اصل میں میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہیں اس چیز کے مستق تو ان کو ساتھ جو نا علب کی جائے جو ہمارے صاحب اصطاعت دوست ہیں جیسے پہلے انہوں نے علب کی تھی لوگیں اور چوتھا سوال انہوں نے کیا آپ اپنے شوک کو ایک پراپر ترتیب دو اور ڈیرہ بناو تاہاں کہ آپ کا شوک کاروبار کی صورت میں پراپر طریقے سے ہو سکے صدام بھائی شوک مجھے بہت زیادہ ہے میں بتاتا بھی رہتا ہوں ویڈیو میں آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں تمام ویورز دیکھتے رہتے ہیں ناظم بھائی کو بھی بتا ہے ناظم صاحب اصل میں میرے پاس ہے وجہ اصل جگہ کا ایشیو ہے جس دن میرے پاس جگہ ہوگی اور تھوڑا مالی عداد بھی بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ میرا پورا ارادہ ہے کہ میں ڈیرہ بناوں اور اپنا پورا شوک پورے طریقے سے کر سکوں ابھی تو آپ کے پتہ ہے گاؤں میں گار کے جو معلات ہوتے ہیں پھر بندہ گار کے حساب سے ہی جو اپنا شوک کرتا ہے تو وہ میں کر رہا ہوں تو آپ تمام ویورز دیکھ بھی رہے ہیں پانچوہ انہوں نے قسطن کیا محسن کی شادی جلدی جلدی کرو تاکہ آپ کا بھی نمبر جلدی آئے آخری سوال مزائیہ طور پر کیا ہے اگر برا لگے تو مادرہ نہیں سب دوست پوچھ رہے ہیں سلام بھئی آپ کیوں برا لگے گا ایسی بات کو ہی نہیں ہے تو کوشش تو امی ابو کی بھی ہے جلدی جلدی محسن کی شادی ہو جائے لیکن اس کے نصیب مقدر جو انا پھلا چندے ہی جا رہے ہیں تو چلیں باقی جب اللہ کو منظور ہوا اس کے بعد اگلا کمنٹ ہے چودری ریحان گجر بھائیگا آپ سے رابطہ کیسے ہو پائے گا آپ کا کوئی انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے تو منشر کرے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے لیکن مجھے یاد نہیں کیونکہ میں استعمال کرتا یہ جو سیدی سی بات ہے تو میں ویسے لنک ڈال دوں گا میں بہت افرطاس ہوتا ہے عمال کیا کریں اصل چیز آپ کرتے ہی نہیں ہیں اچھا ٹھیک ہے اصل میں میرے پاس تائم نہیں بچتا سی دی سی جو بات ہے ویلوگنگ کرو منیاں کرو ٹھیک ہے پھر ان کو ایڈڈ کرو اپلوڈ کرو پیچھے فادو کسی چیز کے لیے تائم بھی نہیں بچتا اسٹا پہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آن لائن ہو سکوں ویسے فیس بک پہ میری آئی ڈی مدسر بشیر کے نام سے ہے ویسے فیس بک پہ پیج بھی مدسر بشیر ٹی وی کے نام سے ہے اور میرا نمبر اگر نا راپٹہ کرنا ہو زیرے تھری ڈبل وان فائی سری نائن وان ڈبل ڈو وان ٹھیک ہے تو جرہو دن سو یارہ ترپانی کانوے دو سو ایٹی ہاں جی اسی پہ ویسے پہ بنا ہے کال نہیں کرنی یہ میں آپ کے ساتھ پہ پہلے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ کال نہیں کرنی کیونکہ کال میں کبھی اٹینڈ نہیں کرسکتا پھر کافی سے دوست کہتے ہیں جی آپ میں جو بڑا غرور ہے بڑا تکبر ہے آپ کال ہی نہیں اٹینڈ کرتے سیازہ وارسٹر پہ میسج کیجئے گا میں چاہے ایک ویگ بات جواب دوں گا لازمی آخری کمنٹ نام کوئی نہیں لکھا یہ بھی کہتے ہیں جی مبشر بھائی چلا گیا کہتے ہیں جی مبشر بھائی تو آپ اپنا نمبر دو تو میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے نمبر دے دیا ہے یہ تھے آپ کے سارے سوال انشاءاللہ اسی طرح چٹ پٹے سے سوال کیا کریں مطلب اخلاق دائرے کے اندر اندر جیسے آج ماشاءاللہ سے اتنے اچھے کی ہیں تو میں کوشش کروں گا بہت اچھے سے آپ کے جواب دوں نازم صاحب ہوں گے مارے ساتھ اور بھی مارے جو دوست ہیں تھوڑے گپی شپی جیسے وجاد ہے شگل میلہ لگاتا ہے زیادہ انٹرٹین ہوتا ہے بندہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے گپ شپی ہوتی ہے تو ابھی تو مجھے تھاند بڑی زبردست لگ رہی ہے وہ کہتے ہیں جی کلاچ آدھا کپ نہ ہووے گپ شپ ہووے کپ نہ ہووے نال بیٹھا سجون ہووے پر سپنا ہووے کنٹا ہو گیا نہیں ویڈیوو اللہ نے با دی میں کنٹا ہو گیا نہیں کنٹا تو باقی انشاءاللہ بہت زیادہ کوشش کروں گا بار ویک میں ایک ویڈیو کیوں ہیں تو آپ کے سوالوں کے جواب میں دے سکوں جن کے صحیح سے میں نہیں جواب دے سکا ان کے لئے معذرت ہے انشاءاللہ ٹائم ایسا شوٹ تھا دن کو میں طبیعت نہیں ٹھیک تھی ابھی قریباً دیکھ لیں اندھیرہ تو بڑی گیا ہے باقی ویڈیو کا لمبا نہیں کریں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا بہت سارا شعار رکھیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ